اقتدار کی مجبوریاں جنرل مرزا سلم بیگ آرمی چیف بھی رہے اور انیس سو انچاس سے دو ہزار اکیس تک پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین گواہ بھی ان کی بائیو گرافی اقتدار کی مجبوریاں پچھلے دنوں مارکیٹ میں آئے اور اس نے تہلکہ مچا دیا کرنل اشفاق حسین نے ایک کتاب طویل انٹرویوز کے بعد تحریر کی یہ کتاب انکشافات بھی ہیں اور یہ مختلف اوقات میں اقتدار کی مجبوریوں کا اعترافی بیان بھی میں ہر اعتراف کے بعد سکتے کا شکار ہو گیا اور میں اب آپ کو بھی اپنے سکتے میں شریک کرنا چاہتا ہوں جنرل اسلم بیگ کے آباؤ اجداد چیچنیا سے ازبکستان آئے وادی فرغانہ میں آباد ہوئے زہیر الدین بابر کی فوج کے ساتھ ہندوستان آئے اور جہانگیر نے خاندان کے بزرگ مرزا مسلم بیگ کو آزمگڑ کی جہانگیر دے دی خاندان اٹھارہ سو ستاون تک مغل دربار سے وابستر آسلم بیگ کے والد وکیل تھے یہ دن بھر پریکٹس کرتے تھے اور شام کو ٹینس کھیلتے تھے جنرل صاحب کے دو بھائی انیس سو سنتالیس میں کراچی شفٹ ہوئے اور سرکاری ملازم ہو گئے تام جنرل صاحب انیس سو انچاس میں پاکستان آیا آپ حیران کن واقعہ ملحظہ کیجئے وہ شخص جو آگے چل کر پاک آرمی کا چیف بنا فوج نے اسے بھرتی کے وقت میڈیکلی انفٹ کرار دے دیا تھا نوجوان اسلم بیگ کے دل کی دھڑکن آٹھ دس دھڑکنوں کے بعد مس ہوتی تھی میڈیکل لینگویج میں اسے سسٹولک ہٹ کہا جاتا ہے اسلم بیگ کے بھائی نے اپیل کی بورڈ بیٹھا اور ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ بیماری کب سے ہے نوجوان اسلم بیگ نے جواب دیا میں نے پانچ شے ماہ پہلے جب اپنے ہزاروں ساتھیوں اور فیملی ممبرز کو بھارت چھوڑ کر آ رہا تھا تو میرے دل کی چند دھڑکنیں ان کے ساتھ وہیں رہ گئیں وہ دھڑکنیں اب مس ہو رہی ہیں اس جواب نے ووڈ کے ارکان کی دھڑکنیں بھی منتشر کر دی اور یوں اسلم بیگ کو اوکی فار آرمی کر دیا گیا یہ پی ایم اے اکیڈمی پہنچیا اور پھر بلاخر دنیا کی بہترین فوج کے کمانڈر انچیف بنے یہ واقعہ ثابت کرتا ہے قدرت آپ کو جہاں تک لے کر جانا چاہتی ہے یہ فیصلہ کسی انسان کی ہاتھ میں نہیں ہوتا اللہ اسباب پیدا کرتا رہتا ہے ہمیں بس رکنا نہیں چاہیے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے جنرل اسلم بینگ نے انکشاف کیا پی ایم اے اکیڈمی میں اس دور میں رینکنگ ہوتی تھی لیکن کیڈٹس کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی یہ روایت بعد میں پڑی اس دور میں کسی ایک کیڈٹ کو ڈیویٹنگ سوسائٹی کا صدر چنا جاتا تھا وہ صدر حال میں آخر میں داخل ہوتا تھا اور تمام کیڈٹس افسر پلاتون کمانڈر اور بٹالین کمانڈر تک اٹھ کر اس کا استقبال کرتے تھے یہ روایت بھی ختم ہو چکی اسلم بینگ جب ایس ایس جی میں آئے تو کرنل مٹھا نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے پہلا سوال یہ کیا آپ نے پچھلے چھے ماہ میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ آج سے ستر سال پہلے ملک کا انٹلیکچور لیول دیکھیں ایس ایس جی کے انٹرویو میں بھی کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا جبکہ آج پروفیسوروں سے بھی یہ سوال نہیں کیا جاتا جنہ اسلم بیگ نے انکشاف کیا ایس ایس جی سپیشل سرویسز گروپ امریکہ نے سویت یونین کی وجہ سے بنایا تھا امریکی کرنل ڈان نبٹے آیا پورے پاکستان کا دورہ کیا افغانستان کے نزدیک چرارٹ اور اٹک کلے کا اندخاط کی آیوب خان کی دور میں انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی نواب آفدیر نے افغانستان کے ساتھ مل کر پچیس ہزار جوانوں کا لشکر تیار کیا ہے ہمیں ریاست دیر پر آپریشن کا حکم ہوا فوج گئی تو پتہ چلا تمام اطلاعات غلط تھی نواب آفدیر اپنی فیملی کے ساتھ اقیلہ تھا اور اس نے مضاہمت کے بغیر گرفتاری دے دی جنرل صاحب نے انکشاف کیا پشتون روایات ہیں یہ لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو یہ ریفر لے کر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں ہم اسے بغاوت سمجھ دیا اور ان کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیتے ہیں ہم نے یہ غلطی قبائلی علاقوں میں بھی کی اور بلوچستان میں بھی امریکیوں نے دوہزار پانچ میں جنرل پروید مشرف کو بتایا تھا تم پر حملہ بیتولہ محسود نے کیا اور وہ وزیرستان میں ہے یہ انفارمیشن دھوکہ تھی پاکستان کی کل آبادی کا 53 فیصد مشرقی پاکستان میں رہتا ہے انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد حکومت شیخ مجیب الرحمن کا حق تھا لیکن ہم نے حق نہ دے کر ملک توڑ دیا ہم نے مشرقی پاکستان میں شروع سے نفرت کی جذبات پیدا کر دیئے تھے وہ تین اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا تھا ساڑھے چار ہزار کلومیٹر سرد تھی لیکن پورے مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لیے صرف ایک ڈوین فوج تھی 1964 کے الیکشن میں بنگالیوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا وہ مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھی انہیں داندلی کے ذریعے ہرایا گیا جس سے مشرقی پاکستان میں بدلی پھیل گئی جنرل اسلام بیگ نے مشرقی پاکستان کے آپریشن کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ان کا کہنا تھا میں کوئی مائلہ میں کیا مجھے پتا چلا وہاں کالج کی بیلڈنگ میں 27 بنگالی آفسر قید ہے میں نے دیکھا کرنل ڈاکٹر حسین بھی ان میں شامل ہیں یہ چرات میں ہمارے ساتھ آر ایم او تھے یہ مجھ سے مل کر رو پڑے میں بھی رو پڑا میں نے ان افسروں کو اگلے دن رہا کی کرایا کرنل زہیر عالم خان شیخ مجیب الرحمن کو ان کے گھر سے گرفتار کرنے گا کسی نے فوج کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی شیخ مجیب الرحمن باہر آئے اور اتمنان سے کہا کیا میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہہ سکتا ہوں کرنل زہیر عالم نے انہیں اجازت دے دی فوج انہیں لے کر نکلی تو انہوں نے کہا میرا سگار پائپ گھر پر رہ گیا ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ بھی لے لوں فوج انہیں واپس لے کر گئی اور انہوں نے اپنا پائپ بھی لے لیا الیکشنز میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ نے 153 نشستوں میں سے 151 سیٹیں حاصل کی ایک سیٹ مسلم لیگ کے نور الامین صرف 88 سیٹیں لی تھی یہ قومی اسمبلی کا 28 فیصد بنتا ہے چنانچہ حکومت عوامی لیگ کا حق تھا جنرل اسلم بیگ نے انتشاف کیا فوج نے اپریل مائی 1971 میں پورے مشرقی پاکستان کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا ہمارے جنرل افیسر کمانڈنگ جی او سی جنرل نیازی کے پاس گئے اور ان سے کہا ہمیں اب اقتدار سیویل انتظامیہ کے حوالے کر دینا چاہیے جنرل نیازی طاقت کے نشے میں مدوش تھا اس نے غلط ریمارکس دیئے دونوں کے درمیان تلق کلامی ہوئی اور جی او سی اٹھ کر آ گئے تین دن بعد اس کو ہٹا دیا گیا اگلے جی او سی نے پرانے کمانڈنگ آفیسر سے سبق سیکھا اور یہ جی ایشکیو اور اسٹن کمانڈ کو سب اچھا کی ریپورٹ دینے لگے ریپورٹ میں تیار کرتا تھا لیکن میری ریپورٹ کو تبدیل کر کے آگے بھیجوا دیا جاتا تھا میں نے ایک دن ریپورٹ میں ردو بدل پر اطراز کیا تو جی او سی نے مجھے گیٹ آؤٹ کہہ کر باہر نکال دیا اور پھر میرا تبادلہ ٹرانزٹ کیمپ راول پنڈی میں کر دیا یہ کھڑے لائن پوسٹنگ تھی انیس سو اکتر کی جنگ شروع ہوئی تو مجھے بدو ملی بجوا دیا گیا میں وہاں پہنچا تو سرد کے قریب ریسٹ ہاؤس میں خاد کی بوریاں اور کھیتی باری کا سامان پڑا تھا باہر درجن پر ٹریکٹر اور بلڈوزر بھی کھڑے تھے پتہ چلا فوجی جنرلوں نے بیس مربع زمین پر گندوم بوئی ہوئی ہے اور ایک اونریری کیپٹین اس کا انچارج ہے میں نے اسے ریسٹ ہاؤس خالی کرنے کا حکم دے دیا مجھے دو گھنٹوں میں جی او سی کا فون آ گیا اس نے کہا بیگ انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو رہنے دو میں نے جواب دیا سر یہ سرحدی علاقہ ہے ہم نے یہاں دفاعی اقدامات کرنے ہیں وہ خاموش ہو گیا جنرل اسرم بیگ نے دعویٰ کیا ہم انیس سو پینسٹ کی جنگ جیس سکتے تھے لیکن ناکام رہے جبکہ انیس سو اکتر کی جنگ اسکری منصوب و بندی کی بدترین مثال تھی ہم نے اس میں آدھا مرک گنوا دیا جنگ کی تیاریاں عبرت ناک حد تک ناکست تھیں جنرل اسرم بیگ نے دعویٰ کیا انیس سو پچتر میں جنرل زیاو الحق کور کمانڈر ملتان تھے سٹاف نے بتایا جنرل زیاو الحق ملنا چاہتے ہیں بھٹو صاحب نے جواب دیا وہ ابھی تو ملی ہیں یہ دوبارہ کیوں ملنا چاہتے ہیں بہرحال جنرل زیاو الحق دوبارہ آئے اور وزیراعظمی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سر میں وعدہ کرتا ہوں میں ہر قسم کے حالات میں آپ کا وفادار رہوں گا اور آپ جو ذمہ دارے بھی مجھے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا بھٹو صاحب گہری سوچ میں چلے گئے اور انہوں نے اس دن جنرل زیا کو اگلی آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اسی جنرل زیا نے آگے چل کر بھٹو صاحب کو فانسی دے دی